السلام علیکم رحمت اللہ و برقیاتو صاحب میرا نام محمد خالد ہے میں سعودی عرب میں ہوں مجھے زکاة نکالنی تھی میں کیا انڈیا میں نکال سکتا ہوں یہی مجھے دینا ہوگا سعودی عرب میں یہ محمد خالد بھائی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں ہوں تو کیا زکاة یہی پہ نکال کے ہمیں دینا ہے یا انڈیا میں بھی زکاة دے سکتا ہوں دیکھیں زکاة کے بارے میں بہتر تو یہ ہے جو آدمی جہاں رہ رہا ہے جہاں کما رہا ہے جہاں اس کی رہائش ہے وہیں کے لوگوں کو یعنی وہاں زکاة نکال لی تو زکاة وہیں کے لوگوں میں تقسیم ہونی چاہیے سعی بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تھا تو انہیں یہ تعاقیت کی تھی کہ ان سے زکاة وصول نہیں ہے اور ساتھ میں کیا کہا تھا ان سے کہ وہاں کے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکاة لی جائے گی اور جو وہیں کے غریب لوگ ہیں ان کو لوٹا دی جائے گی تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس علاقے میں زکاة لی جاتی ہے اسی علاقے کے جو غریب لوگ ہیں ان کو دیا جائے اسی طرح دوسرے جو علاقے ہیں وہاں بھی اللہ کے فلو کرنے سے مالدار حضرات ہوں گے تو ان سے زکاة لی جائے اور ان کو دی جائے اس حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے لیکن آج آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ پوری دنیا سمجھ لیجئے نگاہوں کے سامنے ہے کہاں کیا ہو رہا ہے ساری ابیٹ ہمارے سامنے ہیں دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک رابطہ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے بلکہ سفر کرنا بھی آسان ہو چکا ہے تو آج ہمیں معلوم ہے کہ یہاں سے زکاة لی جا رہی ہے تو یہاں کے بجائے وہاں زیادہ ضرورت ہے تو اگر کہیں پہ زیادہ ضرورت ہے تو وہ زکاة وہاں پہ دی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں خود ہندوستان میں اکثر ہی ہوتا ہے کہ زکاة جہاں سے نکلتی وہاں نہیں خرچ ہوتی جیسے ممبئی شہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ زکاة اسی شہر میں وصل ہی جاتی ہے یہ سنتی شہر ہے مالداروں کا شہر ہے پیسے والوں کا شہر ہے تو پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ شاید زکاة یہی پہ وصل ہی جاتی ہے لیکن کیا وہ پیسے یہاں خرچ ہوتے یعنی خرچ ہوتے پورے ہندوستان میں خرچ ہوتے ہو تو اس لئے اگر یہ بات معلوم ہے کہ جہاں کے لوگ بے نیاز ہیں انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پیسہ دوسری چگہ بھیجا جائے گا اور دوسری مستحقین تک وہ روانہ کیا جائے گا تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں زیادہ مستحق ہیں اگر آپ سعودی میں ہیں وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی بہت گریب ہے پریشان حال ہے اور آپ کے سامنے وہ بھلک رہا ہے کوئی مدد کرنے والا نہیں حالکہ ایسا نہیں ہوگا وہاں پہ لیکن اگر بالفرض ایسا کہیں ہو تو آپ کو ہی بھی زکاة دینی چاہیے کیونکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک پریشان دکھ رہا ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں ایسا کچھ ضرورت نہیں ہے بہت سارے دینے والے لوگ موجود ہیں تو ہندوستان میں سب پریشان حال ہے تو آپ زکاة یہاں بھیجیں تو یہ زیادہ بہتر ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا